اسلام علیکم میں پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیاریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ چکور پراتے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ جس کو ہم چار کونو والا جو ہے وہ پراتہ بھی بولتے ہیں تو میرا تو یہ بہت فیورٹ ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آٹا جو ہے وہ گون کے رکھ لیا تھا تو آٹے کی جو ہے وہ میں نے پیڑے بنا کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں نے میں یہاں پہ آپ کو ایک ہی پیڑا جو ہے وہ لے کے بنا کے دکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو پھر بہت لونگ ہو جائے گی تو بس پیٹر نہیں بتانا ہے کہ یہ کس طریقے سے بنے گا یہ بہت ایزی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پیڑا لیا اور اس کو اچھے طریقے سے جب بیل رہی ہوں اب پیڑا کر لینے کے بعد اس کو اچھے سے بیلیں گے اور تھوڑا پھر راؤنڈ سی روٹی جو ہے بیل لینے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دیسی گی لے لیں یا آپ یہ آئی لے لیں لیکن دیسی گی لیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا وہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا گریز کر دیں گے تو میں یہاں پہ دیسی گی یوز کر رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ ورن میں لکھے تھوڑا میلٹ کر لیا تھا کیونکہ جمع ہوا تھا تو اب میں نے اس کو تھوڑا میلٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر برش کے ساتھ اس کو سورفیس پہ لگا رہی ہوں روٹی کی سورفیس کے اوپر تو ساری سورفیس پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد ہم نے آٹا جو ہے وہ لے کے پھوشہ کٹا اس کے اوپر ڈسٹ کر دینا ہے تو یہ بھی ایک ٹکنیک ہے اس طرح آٹا ڈسٹ کرنے سے پراتھا بہت کرسپی سا اور سوفٹ ہوتا ہے لیکن کرسپی بھی اس میں کرسپی پن بھی آ جاتا ہے تو دین اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے پکڑ کے پہلے فولڈ کریں گے دین دوسری دونوں دونوں اپوزٹ سائڈے جو ہوتی ہیں ان کو ایک دوسری گروپ پر فولڈ کر کے اس طرح سے جو ہے وہ پیڑا سا بنا لیں گے اور دین اس کے بعد ہاتھ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ایسے پریس کر کر کے ہلکا ہلکا پریس کریں گے اور جو ہے وہ ایک چکور سا اس کا پیڑا بن جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ رکھ دیں گے فائیو منٹس رکھنے کے بعد دین دوبارہ اس کی جو ہے ہم روٹی بیل لیں گے تو اب یہاں پہ فائیو منٹس گوزر چکے ہیں تو میں نے جہاں پہ فلیم جو ہے وہ آن کر دیا اور ساتھ ہی توا جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا اور دوسری طرف میں یہ اس کو جو ہے وہ پراتھے کو بیل رہیں گے تو تھوڑا تھوڑا خوشہ کٹا جس کو پر ڈسٹ کر دیں گے اور سال سال جو ہم اس کو بیلتے جائیں گے تو بس اسی طریقے سے ایک سائیڈ کو بیلیں گے اور پھر سائیڈ چینج کرنے کے بعد دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم سیدھا سیدھا بیلیں گے اور یہ جس طرح اس کا پیڑا بنا ہوگا بلکل اسی شیپ میں یہ چکور سا پراتھا جو ہے بن کے ریڈی ہو جائے گا تو پورا بیل لینے کے بعد ہم اس کو جب گرم ہو جائے گا تو تبھی کے اوپر ڈال دیں گے اور میڈی ہم آج کے اوپر پکائیں گے تو زیادہ بیس رہے گا کیونکہ جتنی آج ہم سلو رکھیں گے تو اس کے اوپر جو پراتھا ہے وہ کرسپی سب بن کے ریڈی ہوگا میرے پاس یہاں پہ توہ جو زیادہ گرم ہو چکا تھا تو اس وجہ سے پراتھا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی کہنے کرسپی ہو گیا تھا تو آپ لوگ کو جیسا پسندو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہو تو ٹی کی یہی ہے ٹیپ جو ہتھی ہے اور یہی ہے اس میں کہ آپ نے آج جو ہے وہ اس کو دیمی ہی رکھنا ہے تو بس دیمی آج کے اوپر اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں اس کی سائیڈ جو ہے وہ پھولنی شروع ہو گئی ہے اس کا ایٹمینز کہ یہ ایک طرف سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اب میں یہاں پر اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی تو دوسری سائیڈ چینج کرنے کے بعد وہ بھی جیسے ہی جو ہے وہ اس پر پھولنا شروع ہوگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس سائیڈ کے اوپر آئل لگا دینا یا گھی دیسی گی جو ہم نے جوز کرنا ہے وہ ہم برش کے ساتھ اس کے اوپر لگا دیں گے اچھے طریقے سے اور دینس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوسری سائیڈ جو ہے وہ چینج کی ہے تو اب ہم دوسری سائیڈ کے اوپر بھی اسی طریقے سے آئل جو جائے دیسی گی ہے وہ اچھے طریقے سے گریس کریں گے اور اچھے طریقے سے لگانے کے بعد ہم اس کی بھی تھوڑی تے پکانے کے بعد سائیڈ چینج کر دیں گے تو بس جی جیسے ہی یہ دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے پک جائے گا تو یہ ہمارا پیار آس و خوبصورہ سا جو ہے پراٹھائی برن کے ریڈی ہو جائے گا تو بیورز اس پراٹھے کو ہم کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں چاہے تو آپ سالن لے لیں کوئی چنے کا سالن لے لیں کوئی دال لے لیں ہر چیز کے ساتھ بہت ٹیسٹی سا مزے کر رہے یہ پراٹھا لگتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ